السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست خورم شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مہر فلاک برن ٹین اور آج گاؤں میں انکل خادم کا خادم کی کلخانی ہے اور ابھی میں نے گاڑی ریڈی کیا ابھی میں نے خود ریڈی ہونے ہیں اور پھر باقی انشاءاللہ روٹین آپ سے شیئر کرتا لوں گا میری ویڈیو کو لاس تک باج کریں اور میرے چینل جن بھائیوں جن بہنوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی کریں اور باقی پورے دینے کی روٹین آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا رہی گا میرے ساتھ کچھ لوگ بار بیٹھ کر رہے ہیں اندر ہاؤس فل ہو گیا امام بارگاہ اور کافی کسی کلیل تعداد میں لوگ یہاں پہنچے ہیں اور ساڑھے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے ختم ہوگا انشاءاللہ اور اس کے بعد لنگر نیاز جو ہے وہ تحسین کیا جائے گا اندر مولوی صاحب کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی تو یہ مسجد ہماری زیرت حمیر ہے ماشاءاللہ اس کا کام بھی بس آخری مرائل میں یہ امام بارگاہ ہے اور باقی انشاءاللہ روٹین آپ سے شیئر کروں گا باوازی بلنگر صلوہ دستار بندی کی جاری مرم مارخ خاتم حسین کے بیٹے مرالی جزا کی دستار بندی کی جاری یہ تائیہ جی بیٹھے ہیں میں اب ابراہیم خان صاحب نے یہاں پر آگیا ہوں جو خان برادر جن کی کسی زمانے کیبیاں چلتی تھیں ان کا بیٹھ ہو رہے اللہ پاک تایہ کو صحت سلامتی پر زندگیہ تاگ فرمائے کہ کچھ رشدہ دار اور بھی بیٹھے ہوں ریمان بھائی بھی خیر سے پہنچے ہمیں بیسے تو یہ کوئی شادی خوشی یہ وہ واحد بند ہے جس نے نہ کبھی شادی چھوڑی ہے نہ کبھی کوئی غمی چھوڑی ہے ہونا بھی ایسے چاہیے کہ آپ کسی کی شادی خوشی میں جائیں گے تو کوئی آپ کی شادی خوشی میں آئے گا ریمان بھائی اب آپ کا اگلا پروزی کیا ہے آپ نے ابھی جانے یا کیا سینے آپ آئے گھر جانا سوچ نہیں شادی کی تیاری روزیں آنے ہوں روزیں آنے والے ہیں اس سے پہلے اللہ کرے کوئی جتنی شادی آتین کر سکیں جلدی کرنے باقی آٹھ دس دن تو باقی ہیں ہم نے یہاں ڈیوٹی چائے پہ لگا دیا ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے جی اتنے لوگوں کو چائے سرف کرنا دیکھیں کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور ان کے لیے چائے شاہید بھائی نے کوئی سرف کر دی ہے اور کچھ بھی بنا رہے ہیں اور باقی اللہ پر خیر کرے گا دہرہ ہی بہت آ رہے ہیں کیا وجہ ہے شاہد بھائی کہہ رہے ہیں میری اگر بیگم ہوتی تو وہ چائے بناتی وہ بس دل کے ارماء آسموں میں بہ گئے ہیں اب یہ نا شاہد بھائی حسین حسین ہے باتیں سنا رہے ہیں چاہے کہ میری جلدی کرو شادی کرو مہنگائی کے حالات آپ کے سامنے ہیں تنخائیں اتنی ہیں کہ اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا شاہد بھائی آپ گئے جب بیوی چلو خیر اللہ پاک اس طرح نہیں کہنا چاہیے جو بیوی بچے ہوتے ہیں وہ اپنا نصیب لے کے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیگم جب آئے تو ماشاءاللہ آپ کو مزید اللہ پاک رنگ بخت لگا دے اور انشاءاللہ لگائے گا تو بس پریشان نہ ہوئے کریں شاہد بھائی ہس بھی رہے ہیں اندر کی باتیں ہیں کچھ باہر نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں کہ کیمرے اب کیا کہوں کیا نہ کہوں بات تو وہی ہے نا کہ دل کے ارما آسوں میں بہ گئے ہیں اللہ پاک شاہد بھائی کو ہستا ہم مسکراتا رکھے شاہد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ نہیں میں اکیاز ہوں آپ کو تھڑا سا نکل گیا شاہد بھائی دعا دے ہاں شاہد بھائی تھڑے سا نکل گیا اللہ خیر کرے سی اللہ پاک شاہد بھائی دل تھی مراز دے ساری سونگیں سی تے ہیک ڈیم بھائی اتنا پیسا ہوسی اپنا سنبھائی نسلک سو انشاءاللہ مراز نسلک سورے میرے بھائی جنہیں بڑھ سا بھائی مرگی کیا ہے؟ دنیا ہے کیا مجھے میں ہم رات رات مجھے یہ اپنا شاہد بھائی کی محبت ہے جی انہوں نے ہمیں یہاں invite کیا جی چاہے خود نہیں بنایا ہمیں یہ چاہے خود نہیں پیئے ایک نا پچھاڑا مجبور ہے ریمان بھائی نے تو دوسری دیوائے چاہے سب چھاڑا کرتے ہیں پچھاڑا مجبور ہے شاہد ہم شاہد بھائی کی شادی کے لیلے دعا دھوئے ہیں تو اندب بھائی شاہد بھائی بزار دے بعد بچوں انداز دے دیکھیں نگائی کو دو ہے ہم تو کیا لے جو پھیکا مائے بچے ہی سامنے دیئے تو بیتا ہے مینا تو نہیں کرنے پڑے وہ ایسی ملے گی وہ اوٹو کے پیچھے نہیں اپنا چاہتے جو کھڑی لے کے پینا جی جاتے انمال دے لیے بھائی 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 ایک دوڑ ہوتا تھا کہ اللی بھائی ہم نے اتنی چاہی پی ہے میں یہاں سکتا ہوتا پہ رہتا تھا رار کو بارہ بجے ایک کلو اپنا دودھ لے کے اس کا صرف دوک آپ بنانا باقی سارا بدلہ بہت ہے شاہد بھائی بھائی بہت زیادہ ہو گئے ہیں ایک دوڑ کے دوڑ چلو آدھر بھی میں تو سمجھ آتی ہے چلو مندعہ بھول جاتے ہیں لیکن ہمارا یہاں بچپن میں بہت اچھا ٹائم جو درے شاہد بھائی کے ساتھ شاہد بھائی کیا ہم نے بہت اچھا ٹائم جو درے لڑائی بھی لگڑی بڑی تھی جلی اسے اٹھا گئے میرے پیچھے پڑھ گیا بچپن بہت اچھا ہوتا ہے یہاں ہم نے بچپن میں لوگ تنگ پی کیا ہے اور آج وہی مظروفیت ہے وہی اچھائیت ہے وہی میں ہوں کہ یہاں براہت ہیں صرف چند لہموں کے لیے اس کے بعد ہر مندعہ مظروف ہے ہم اپنے کاموں پر شاہد بھائی اپنے کاموں پر بس اللہ بھائی کے ہمارے قدنوں کی ہے ہمارے بہن بھائیوں کی زندگی سلامت رکھیں یہ خوشیاں سب کچھ بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہیں بھائی ساتھ ہوتے سب کچھ سب تر رہت ہے بھائی شاہد بھائی اگر کچھ کہنا سائیں گے تو کیمرہ آپ کے سامنے ہیں بھائی جن یہ تو پرام بھائی کی بہت شکریہ تو انہوں نے بچپن بھی بھی بلکل ایسے ہی ہے ایک درہ لڑائی ہوگی بھی تو میں نے اپنا لکڑی اٹھا لکڑی اٹھا رہا ہے پیچھے بھاگ پڑھا گا پھر بھائی روٹین چلیج یہ کرتے ہیں موسیقی ختم ہو گیا اور اس کے بعد کچھ سیاسی بیس بھی ہو گئی اور اب ہم پہنچے ہوں ہیں ارائی ڈڈیڑا اڈڈا لڈ پر اور یہاں پر اب چائے بھی نہیں آئے یہاں کی سپیشل چائے مشہور ہے دیکھیں انہیں جی اپنے ٹیشو پیپر بھی اپنے نام سے پرنٹ پر کروایا اپنے ہوتل کے نام سے باقی اللہ پر خیر کرے گا انشاءاللہ باقی روٹین ہے اور سب معاملات آپ سے شیئر کرتا رہوں گا ریمان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ریمان بھائی آپ کو کوک پھلا دیتے ہیں بھائی آرٹر لینے ہیں سلام دلہ ہم اپنی زمینوں پر آئے ہیں یہ جو آپ سر پر تیل استعمال کرتے ہیں یہ وہ ہے اس کی فصل ہوئی ہوئی ہے سروں اسے کہتے ہیں ریمان بھائی اور شاید بھائی مجھے ان کو میں اپنی زمین کا وزٹ کروا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی فصل ہوئی ہوئی ہے اور اللہ پاک تمام اپنا ذمہ داروں کو ان کی فصل کی طرف سے کامیابی عطا کریں اور ایک ادھی ویڈیو بھی ہم یہاں بنا لیتے ہیں ٹک ٹوک کی شاید بھائی ہم یہاں پر ان کے ساتھ آئے ہیں یہاں نہر کا ویو دیکھیں آپ کے یہ کنال ویو ہے بہت اچھا یعنی مناظر ہیں اور بہت اچھا فیل ہو رہے ہیں یہاں پر گاؤں کا محول تازہ ہوا اور یہ چیزیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور شاید بھائی اور علی بھائی آگے آگے جا رہے ہیں میں پیچھے ذرا ویڈیو شڑے بنا رہا ہوں تو باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بس الحمدللہ اب خیر و آفیت سے گھر ملتان کے لئے واپسی روانگی ہے یہ سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس پہ بیٹھیں گے اور پھر اوپر پھر روڈ پہ جانے ہیں وہ تنویر کے بیٹے کو ذرا چکر شکر لگوانا ہوتا ہے زیشان کو وہ لازمی ہوتا ہے جی ہم بیٹھ رہے ہیں بس بان کردے